اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلو ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ میرے پاس ایک پریس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریس ہے پہلے جو جیپانی پریس ہوتے تھے وہ ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں زیادہ تر فالڈ آتا ہے اس کے جو اندر جو ہیٹر لگا ہوتا ہے اس کا فالڈ ہوتا ہے جو آج کل نئی آ رہے ہیں مارک ہیٹ میں اس میں اس کا ہٹر ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں فکس ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوتا ہے لیکن یہ جو پریس ہے تو یہ نیشنل کی پریس ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو اے اس کا ہٹر ہوتا ہے جو اس کو ہٹر دیتا ہے وہ جو ہے وہ چینج بھی کا سکتے ہیں Heater ترونت ہوئی تو اس کی سپیڈ کا کوئی مسئلہ ہےdadہ اگر آپ یہاں سے اس کی جو اس کے سپیڈ کو کر نی مقایا تو اگر تو یہ سپیڈ کا پرابلم ہے ٹھیک ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر لے کر آتے ہی اس کو پھر بھی یہاں پر آ کر اس کو جو وہ یہ پریس جو ہے وہ گرم ہوتی ہے ٹھیک تو اس میں اس کا ایک اسکندر ویریبل ہوتی ہے اس کی جسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ یہاں پہ اس کو جسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ اس کی جسٹمنٹ کر سکتے ہیں بہت ایسی تو باقی اس کی یہ بیک ہے یہاں سے کھول کے تو اس کی جو وائر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس میں اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم ایسی لیے ہم کوئی بھی کرنا چاہے انوارا کس میں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو لگا کے اس کو پاور دیتا ہوں پاور دیکھ چیک رہتا ہوں کس میں فارڈ کیا ہے کیونکہ یہ ابھی یہ میں نے آنگ لگا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل بھی آنگ ہے یہاں پہ اس کو آن ہو جانا چاہیے پریس پہ تو جب ہم اس کا اوپر بلک کور اس کو ریموو کرتے ہیں تو جب ریموو کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ویریبل لگی ہو تو اس کے اندر یہاں پہ اس کے ویریبل ہوتی ہے اس کی جسمنٹ کرنے کی رہا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا اندھیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آپ کو ایک سکریو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا سکریو کی جسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا دے تو انجسمنٹ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے یہ اس کا سکریو ٹھیک ہے تو جب ہم اس کی سپیڈ کو کم کرنا چاہیں تو اس کو کلوز کرنا ہے اگر ہم اس کی سپیڈ کو زیادہ کرنا چاہیں تو اس کو ریموو کرنا ہے یعنی کہ اس کو کھولنا ہے پیچھ کو جب ہم اس کو کھول دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو لیمپ ہے وہ جل گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے یہ اس کے سپیڈ جو ہے وہ آف ہو گیا تو یہاں پہ اس کے یہ شروع ہو جاتی ہے ایک نمبر سے یہ اس کے جو پریس جائے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی جہاں جہاں ہم اس کو اوپر کرتے جائیں گے اس کی جو ٹمپریچر اس کا زیادہ ہوتا جائے گا یہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو باندھو اگر ہم یہاں پہ لکھاؤں مینیمام اور یہ میکسیمام ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو آن کرنا چاہتے ہیں اس جگہ سے یہاں پہ مینیمام ہے تو اس کو تھوڑا سا جو سکریو ہے اس کو تھوڑا سا اور ریموو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ اندر سکریو لگا ہے اس کے اس کو اس کی ایک چوڑی جو ہے وہ اور اس کو اور کھول دیں گے یہ کھول دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو یہ آنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ماری پریس جو بالکل اکی ہے ٹھیک ہے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ تب جلے گی جب یہ سیریس سے وہ ختم ہوگا ابھی سیریس موڈ میں لگا ہوا ہے تو جب سیریس میں ہوگا تو اس کا سیریس لیمپ وہ جلے گا ٹھیک ہے دوسرا لیمپ نہیں چلے گی اس کی لائٹ نہیں چلے گی لائٹ آپ چلے گی جب یہ اگر آپ کی پریس ٹھیک ہے آپ نے سیریس موڈ کے اوپر لگایا اس کو تو ایک دفعہ یہ فلیش کرے گی جب آپ نے اس کو آن کریں گے تو فلیش کرے گی اس کے بعد یہ بند ہو جائے گی آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھا آپ نے ایک دفعہ اس نے بلنگ کیا بس بلنگ کرے گی بلنگ کرنے کے بعد یہ بند ہو جائے گی تو ابھی سیریس میں ہے تو یہ گرم بھی نہیں ہوگی ماری جو پریس ہے وہ ہیٹ نہیں دے گی پھر تب دے گی جب ہم اس کو ڈائریکٹ لگائیں گے اس کو کن کرو بند کر دیں جب ہم اس کو ڈائریکٹ لگائیں گے تو پھر ہماری پریس جو وہ ورک کریں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری پریس جو ہے یہ یہاں سے میں اس کو آف کروں گا یہ آف ہوگی ٹھیک ہے اب جو اے گرم بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے یہ پریس